موسیقی 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 اس کے پاس اس کا میاں جاتا ہے اور اسے یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ واقعی اس اوقات میں جانا اس کے پاس ہونا ہے تو پھر وہ گناہدار ہوگا لیکن اگر وہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے چاہے کوئی سا وقت بھی ہو اس کے پاس جانا میری لئے حلال ہے اور یہ اوقات میں جانا بھی حلال ہے تو چونکہ وہ اللہ کی حرام کرتا کہ اس کو حلال قرار دے رہا ہے اس میں اس کے ایمان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے فرمایا کہ ایلہ کے بارے بتایا گیا ایلہ کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اگر وہ چار مہینے تک مسلسل اس کے پاس نہیں جا رہا تو وہ خود بہت متعلقہ ہو جائے گی اسے کلاب پڑ جائے گی عرب کے اندر زمانہ جاہریت میں ایسا تھا کہ لوگ قسمیں اٹھا لیتے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے وہ پھر سال ہر سال گزر جاتا وہ عورت نیچاری نہ اس کی رہتی نہ کسی اور کے پاس جا سکتی بلکہ بند جاتی لرمج نے قارون جالی پرما دیا یا کہ ایسی قسم اٹھائی اور چار مہینے تک انسان اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو پھر اسے طلاق ہو جائے گی اور وہ متعلقہ شمار ہوگی ہاں اگر چار مہینے سے پہلے اس کے پاس چلا گیا تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اب قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا لیکن اسے طلاق نہیں پڑے گی عرب کے اندر یہ بھی تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو سو سو طلاقی دے لیا کرتے تھے لیکن اس کی باوجود رجوع کر لیا کرتے تھے اللہ جل شانہو نے متعین کر دیا کہ تین طلاقی ہیں دو طلاقی ہیں طلاق رجی شمار ہوگی اگر انسان ایک طلاق دے دے یا دو طلاقے دے دے وہ رجوع کر سکتا ہے ادھر کے دوران ادھر کے بعد بھی نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے ایک اور طلاق دے دی یعنی تین طلاقی مکمل ہو گئی فَإِن تَلَّا قَهَا فَلَا تَحِلِ لَهُ مِنْ بَعْدْ حَتَّى تَنْ کی حضور جن غیرہ اگر تیسی طلاق بھی ہو گئی تو اب وہ اس خاتول سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خاتول کسی اور مر سے نکاح نہ کر لے فَإِتْتَنْ لَقَهَا فَلَا جُنَّهَ عَلِهِ مَا اِيَ تَرَاجَعَا پھر وہ اگلا شہر اس کو طلاق دے دے یا وہ شہر انتقال کر جائے فَلَا جُنَّهَ عَلِهِ مَا اِيَ تَرَاجَعَا اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں میں یا بیوی تبارہ آپس کے اندر نکاح کر لے اسی طریقے سے رضاعت کے بارے بتایا گیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ الیرکی ہو رہی ہے تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ جائے گا کہ بچہ چھوٹا ہے اور عدود بھی تا بچہ ہے تو عدود بھی تا بچہ اپنی ماں تا کے ساتھ جائے گا اور چند سال تک والدہ کے پرولش کرتا رہے گا پھر اگر والد اسے لینا چاہے تو خاضی کے پاس جج کے پاس جا کر کے درخواست دے گا اور قانونی طریقے سے اسے وصول کر لے گا وَلْوَالِدَا کہ والدہ اپنے بچے کو دو سال تک دودھ ملائے گی آج سائنس کہتی ہے کہ بچے کے لیے والدہ کا دودھ سب سے بہترین دودھ ہے لیکن اس دور پہ جہاں زمانہ جاہلیت کی اثرات تھے اور سائنس کا نام و نشان نہیں تھا قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن نے چودہ سب سے پہلے بتا دیا کہ بچے کے لیے سب سے بہترین لزا وہ اپنی والدہ کا دودھ ہی ہے اسی طریقے سے عدد کے مسائل میں یعن کیے گئے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے شادی کی ہے لیکن اپنی زوجہ کے پاس گیا ہی نہیں ہے خلوت ہوئی نہیں ہے پھر طلاق ہو گئی تو عدد نہیں ہوتی اگر محر مقرر نہیں کیا لیا تو چند جوڑے اس کو دے دی جائیں گے اگر محر مقرر کر لیا ہے تو آدھا محر اس کو دے دی جائے گا اگر خلوت ہو چکی ہے صحبت ہو چکی ہے پھر طلاق دی جا رہی ہے اگر وہ زباق الحیض میں سے ہے یعنی اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدد تین حیض ہوگی اگر اس کو امید ہے تو وزہ حمل اس کی عدد ہوگی اور اگر اس کو امید بھی نہیں ہے اس کو حیض بھی نہیں آتا تو بھی تین مہینے اس کی عدد ہوگی اور اگر کسی عورت کا خامل فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدد چار مہینے دس دن تک ہوگی سورہ بقرہ میں دوسرے بارے کی آخر میں دو واقعات ذکر کیا گئے ایک وقت یہ ذکر کیا گیا کہ چند لوگ اپنی موت سے بجنے کے لیے موت کے ڈر سے حیضت کرنا شروع کر دئے تقریباً اسی ہزار کے قریب امراض تھے بنے اسرائیل کی یعنی طاعون کی نیماری پھیلی اس سے ڈر کے بھاگے تھے یعنی کسی اور ڈر سے بھاگے تھے اللہ اللہ بن رضیت نے انہیں فرمایا کہ بو تو تم یہی بھر جاؤ پھر وہ سارے کے سارے مر گئے اور ہٹیاں بن گئے پھر وقت کے نبی حضرت کی ذکیر علیہ السلام وہاں سے گزر رہے جنہوں نے دیکھے اتنی زیادہ افراد ہیں ہڈیاں ہی ہڈیاں بڑی ہیں اللہ ربو عزت نے بایس اما احیام ہم نے ان کو زندہ کیا اللہ ربو عزت تو انسانوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن انسان ہی ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ فاکہ نے دکھا دیا کہ جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت موت آنی کی آنی ہے لہذا انسان کو موز جڑنا نہیں چاہیے بلکہ آخرت کی فکر کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اسی طریقے سے حضرت قالوت کا واقعہ سکر کیا گیا کہ وقت کے نبی حضرت سمدیل ایسلام تھے انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ مشرقین لوگ حملہ کرتے ہیں تو ایک بادشاہ مقرن کیا گیا اس کا نام قالوت تھا اور جو مند مقابل دشمن تھے اُس کے بادشاہ کا نام جالوت تھا جالوت کے مقابلے میں جب ایمان والے گئے جہاد کیا اس وقت آزمائش بھی آئی آزمائش یہ تھی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا ہاں ترمیان میں نہر آئے گی ایک سلو دو سلو پانی پیسکتے ہیں اس سے زیادہ پانی نہیں پینا تو جو لوگ منافقین قسم کے تھے انہوں نے خوب پانی پیا وہی بیٹھے رہے گے لیکن جو لوگ ایمان والے تھے خالص تھے انہوں نے ایک سلو پانی پیا یا پانی پیا ہی نہیں وہ آزمائش بھی کامیات ہوئے بارہال مقابلہ ہوا حضرت داہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جالوت کو قتل کیا فرمایا کہ وقدر داود جالوت داود نے جالوت کو قتل کیا وَآتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ وَلْحِكْمَةَ اللَّجَلْلَشَانْهُمُنَ حضرت داہو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بھی اطا فرمائی ملک بھی اطا فرمایا حکمتیں بھی اطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور اِن طرف سے علم دیتا فرمایا تیسے نے یہ دونوں واقعات ایسے تھے کہ پہنے اسرائیل کے خاص خاص افراد میں پتا تھا عام لوگوں کو پتا نہیں تھا اللہ نے فرمایا بِلْقَ آیَدُ اللَّهُ یہ اللہ کے ایک آیات ہے تَدْرُوحَ عَلِيدَ بِالْحَقُ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں وہ اِنَّكَ لَمِنِ مُسَلِيم اور آپ بے شک رسولوں بسی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں وہی کے ذریعے سے آپ کو اِن واقعات خبر دی گئی ورنہ کسی نے اِن واقعات پتا ہی نہیں تھا اس نے پارکِ آغاز میں اِنبیاء کرام کو قصیدر کیا گیا کہ بات اِنبیاء کو بات پر فضیلت دی گئی ہے کسی کے کسی سے اللہ باقیت کلابی کا شرط بخشا کسی کو اللہ علیہ وسلم نے ایک نمائم مجزات دیئے وہ سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیت الکرسی کو بیان کیا گیا کہ کتاب اللہ شریف میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے اس کے بہت سارے فضائی بیان کیے گئے ہیں جو حادث اِنبیاء کی اندر آئے ہیں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ جللہ شانہو سے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے دو واقعات ذکر کیے گئے ایک تو حضرت عبراہیم کا واقعہ ذکر کیا گیا اور ایک حضرت عزیر کا واقعہ ذکر کیا گیا حضرت عزیر اللہ کی پہنمبر ہیں ایک بستی سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بستی عدمی چھتوں سے گری ہوئی ہے اور مرشیدہ ہے اور لوگ وہاں مرے پڑے ہیں اچھا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے اللہ جللہ شانہو نے ان کو ایک سو سال تک سولا دیا سو سال کے بعد دوبارہ انہوں نے اٹھایا انہوں نے پوچھا کم لبستا اب کتنی مدد ٹھہے قالہ کہنے لگے لبست یومن او باز یوم ایک دن یہ آدھا دی سوائے کہ نہیں اپنی سوالی کو دیکھیں اپنے کھانے کو دیکھیں سوالی کو دیکھا تو سوالی ہٹیوں کی ہٹیاں بسیدہ ہو چکی تھی ہٹیاں تک دل سر گئی تھی اور اپنے کھانے کو دیکھا تو کھانا امتہائی ترو تازہ ایسی رکھا ہوا تھا فرمایا کہ ہاں جس طریقے سے ہم نے یہ کھانا ترو تازہ اٹھا ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ کی سوالی آپ کے سامنے ہم نے زندہ کر دی ہے اسی طریقے سے ہم قیامت میں انسانیت کو زندہ کریں گے اور ابت ابت ابتہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ مجھے دکھا دیتی کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے چار مرندے پالنے کا حکم دیا گیا جب چار مرندے پل گئے اور مانوس ہو گئے ان کو زبا کر کے چار پہاڑوں پر رکھنے کو حکم دیا گیا اور پھر ان کو آواز دی اللہ کے حکم سے وہ چاروں کے چاروں مرندے ہڈیاں جوڑی پر لگے اس میں روح آئی اور چاروں کے چاروں مرندے ان کے سامنے دوبارہ زندہ ہو گئے فرمایا کہ ہم ایسے ہم ایسے قیامت کی میدان میں مردوں کو زندہ کریں گے سوالہ مطلعہ کہ اندر پانچ ایسے واقعات زندہ کیے گئے جہاں مردوں کو دنیا میں زندہ کیا گیا پہلا واقعہ تو وہ گائے والا واقعہ تھا کہ جب گائے کا گوشت مقتول کی جسم پہ لگایا گیا تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا کہ یہ میرا قاتل ہے اس کو پکڑ لیا جائے دوسرا واقعہ جب نیسرحیل کے ستر آدمی کوہتور پہ اکموسیٰ صاحب کے ساتھ گئے تھے ان پہ تجلی پڑی اور وہ سارے کے سارے حلاف ہو گئی اکموسیٰ نے دعا فرمائی دوبارہ وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کر اپنے قوم کے پاس گئے اور دیسرا واقعہ کہ جب قوم والے موت سے بچنے کے در سے بھاگے تھے اور تعون سے بچنے کے در سے بھاگے تھے اللہ جلال شانبونی ان کو وہی موت دے دی حتی حسکی اسلام کے سامنے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ چند دن دنیا کے اندر رہے پھر اپنی طبعی موت وہ مفات بھاگے اور چوتھا واقعہ حتی عزیز اسلام کا سو سال تک جو ہے آپ سوئے رہیں پس سو سال کے بعد دوبارہ جب اٹھایا تو ان کے سامنے ایک ان کے سواری تھی اس کو زندہ کیا اور وہ اس کے سامنے زندہ ہو کر چلتے پھلتے بن گئی اسی طریقے سے چار برندوں والا واقعہ حیرت عزیز اسلام کے سامنے یہ واقعہ پیچھ آیا یہ پانچ واقعات سورہ بکرہ کے تذکہ کیے گئے پانچ قادر موقع پر دلیل ہیں کہ لجل شانبون اس طریقے سے کل قیامت کے مدان میں سارے کی ساری انسانیت توٹ آئیں گے انفاق رسول اللہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ مصرح اللہ جنگی فیقون اموالہم فی صلی اللہ تمہ صلی حقبہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرص کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں گویا ہے اور اس کی ساتھ جہاں وہ بالییں نکلی ہیں ہر بالی میں سو دانے ہیں وہاں ایک دانے کے بدلے میں کسان سات سو دانے حاصل کر رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جیبندہ اللہ کے راستے میں خرص کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایک روپیہ دے کر کے اور چند تھوڑا سے مال دے کر کے اللہ کی ہاں بہت بڑا عجل وصول کرنے والا ہوتا ہے سود کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ صدقہ و خیران یہ احسان ہے نیکی ہے اللہ کی طرف کا ذریعہ ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور سودی کا ربار کرنا سودی لیت دیر کرنا یہ اللہ کی نراغی کا ذریعہ ہے اللہ کو برزر سے نراز ہوتے ہیں اور اس میں بخل ہے اور اس میں دیگر بہت صحیح چیزیں ہیں جو احسانیت کے لیے اتہائی نقصانتے ہیں کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہو اتنی سخت وعید قرآن مجید کے اندر سود کے بارے میں آئی ہے فرمائے گی ایمان ملو تخوہ اختیار کرو وظلو مابقین الربا اور سود سے بچو انکو تم مومنین اگر تم مومن ہو تو سود سے بچنا بڑے گا فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اگر تم سود سے نہیں بچے فَأَذَنُوا بِهَدْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو یاد رکھو تم نے سود سے نہ بچ کر اللہ اور اس کی رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے جو بدلہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے بلہ اس کے حالات کیا شک رہ جاتا ہے جب تم کوئی معاہدہ کرنے لگو تو پھر معاہدہ کو لکھ لیا کرو کوئی ادھار لیتنے لگو تو ادھار لیتنے لگو کو لکھ لیا کریں اسی طریقے سے کوئی رحم کی یہ ہے تاقامات ہیں ان کے والے سے فرمایت کے لکھت پڑھت کر لیا کریں رحم یہ ہوتا ہے کہ انسان ضرورت مند ہے اور اسے کچھ چیز کی ضرورت ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کے پاس تمامات رکھوا دیتا ہے اور اسے پیسے وصول کر لیتا ہے جب وہ پیسے واپس کرنا چاہیے تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو آج کل کا رحم چل رہا ہے کہ لوگ مکان کسی کو دے لیتے ہیں ایک سال دو سال کے لیے دس لارت بیس لاکر پر لے لیتے ہیں تو جب وہ دس لارت بیس لاکر پر واپس کرتا ہے اس سے مکان واپس لی جاتا ہے نہیں اٹھا سکتا اور یہاں آج کا جو رواج ہے اس میں مکان کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ مکان فری میں ملتا ہے اور وہ مکان جو قرائے پہ دے کر کے اس سے نفع اٹھاتا ہے یہ جائز نہیں ہے بہتحال رحم کے وہ طریقے جو شریعت میں ہیں وہ جائز ہیں اور رحم کے وہ طریقے جو آج کا رواج پگڑ چکی ہیں اس میں بہت ساری تباہتے ہیں سورہ بکرا کے آخر میں اللہ جل شانگو نے ایک جامعہ دعا سکھائی فرمایا کہ یوں انسان دعا کرے کہ ربنا لا دعا خذنا ان نسیدہ وقتانا اے اللہ ہمارا مواقصہ رکھیجئے اگر ہم بھول جائیں اگر ہم خطاکار ہوں ہمارا مواقصہ رکھیجئے ربنا بلا تحفیل علیہ اس ون تما حمد تہو وللذین من قبلینا ہم پر ہماری دعاقت سے زیادہ پوچھیں ڈالیئے ربنا بلا تحملنا مالا لا پتلنا بھی واہو اننا مغفر اللہ ورحمنا اے اللہ موف کرتیجئے من مغفرت کرتیجئے ہم پہ رحم کرتیجئے انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں آپ ہمارے آتا ہیں فنسننا اور ہماری مرد کیجئے قابل قوم کے مقابلے میں سورہ آل ایمان کے آغاز میں اسی آیات ایسی ہیں جو ایک دم سے ایک دم سے یقبار کی نازل ہوئی ہیں نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد جو آیا تھا ساتھ افراد میں مجتمل تھا اس میں بہت سارے افراد علم والے تھے اور اپنے دور کے تورات و انجیل کے ماہر تھے انہوں نے جنگلہ شروع کی آل صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس بات کو منوانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ حردی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خود خدا ہیں اس پر آیات نازم ہوئی ان میں یہ آیت ہوئی ہے کہ بہت سی احکامات ایسے ہیں جو محکمات میں سے ہیں اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جو آیتیں انسان پڑھے اور پڑھتے ہی اس کا مطلب انسان کے سامنے واضح ہو جائے اور متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب اللہ کو بتا ہے اللہ برزتی آسمائش کے لیے ان آیات کو قرآن پاک کے اندر لکھا ہے فرمایا کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں اور جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بس اس پر ایمان لائے یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور وہ یہ جو آ کرتے ہیں کہ اللہ آتے ہمیں ہدایت دیجئے ہے اب ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کیجئے بلکہ اپنی طرف سے ہمیں ہدایت یادتہ ہی رکھیے اسی طریقے سے فرمایا گیا اللہ کیا سچا اور سچا دین صرف اسلام والا دین ہے جو بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے شروع کر دے گا کامیابی اسی کے لئے ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا اس کے لئے ناکامی اور خسارہ ہے یہ فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں کافر جیسے کیسے بھی ہو وہ ایمان والا کے دشمن ہوں گے اور ایمان والا جیسا بھی ہو وہ ایمان والے کو دوست ہی ہوگا اسی طریقے سے حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے منت مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا اطا فرما دیجئے میں اسے بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی لیکن اللہ پاک نے بیٹی اطا فرما دی جو کہ منت مانگی ہوئی تھی منت مانگنے پر وہ ببر جی اس لئے انہوں نے بیٹی کو ہی وقف کر دیا اس پر پورا ڈالا گیا حضرت ذکریہ کام کر رہا آیا انہوں نے پرورش شروع کر دی جب پرورش کی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کی سفر پہ گئے تھے اور ان کو بند کر کے اور لاکھ روالہ کر کے چلے گئے تھے واقسی میں دیر ہو گئی باقی باقی آئے گئی کہ مریم بھوکی اور پیاسی نہ ہو جب آگر کی تعلیٰ فولہ دیکھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے پوچھا کہ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے طالب کہنے لگی ہوا ملیند اللہ یہ اللہ کے طرف سے آئے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مِيَّشَا بِلَيْرِيِ حِسَاب اللہ ہم بلعزت اگر چاہتے ہیں تو بغیر حساب کتاب کی بندے کو جزک عطا فرما دیتے ہیں یہاں سے اس واقعے سے ان کے دن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاری بھی اولاد مجھے بوڑے تھے انتہائی لاغرتے کا مزور تھے اللہ سے دعا کی اللہ پاک نے خوشتبری سنائے کہ ہاں ہم آپ کو ذکریہ نامی ایک آدمی ایک بچہ دیں گے وہ بڑا ہوگی نبی بنے گا بڑا ہوگی اتنی قومتر سردار بنے گا تو انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوگا اس پر اللہ فرمایا کہ پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی فرمایا کہ تین دن ایسے گزریں گے جو تین دن آت عبارت کو کریں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے کسی سے بات کرنی ہوگی تو اشارے سے بات کریں گے اور ابھی اس اسلام کی وہ باقی بیان کی گئی اور آخری وقت میں جب دشمن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور ان کو سولی پر اٹھکانے کی بات چل رہی تھی اللہ جلسانہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا کہ اے عیسیٰ امنی متوفیقہ وراہیوکہ علیہ ومتوحیوکہ من اللہ یکفر وجاہیو لدین اتبعو کفو کل لدین اکفر الہیو القیامہ ایک عقیدہ ان کے بارے میں یہودیوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اسلام کو سولی دے دی ہے اور وہ انتقال کر گئے ہیں ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سولی تو ہوئی تھی لیکن تین تن کے بعد آپ زندہ ہو گئے اور آسمانوں پر چلے گئے اور ایک عقیدہ مسلمانوں کے ہے مسلمان یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اسلام کو دشمنوں سے بچا لیا تھا اور سولی میں ہی دی تھی بلکہ سولی دینے سے پہلے پہلے ان کو آسمانوں کو اٹھا لیا گیا تھا اب وہ آسمانوں پر ہے قربے قیامت میں آپ جبارہ خرید میں جازے ہوں گے دو فرشتوں کے سہارے جو ہے وہ ایک دمشق مسجد کی بنارے پر اُدھرے گئے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرزوان بھی آ چکی ہوں گے جال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا صفحے درست ہو چکے ہوگی فجر کی نماز کے لئے تو آپ تصریف لائیں کہ امام مہدی علیہ الرزوان نے کہیں گے آپ نماز ادا کریں نماز آپ کے ساتھ پڑھائیں وہ کہیں کہ نہیں میں تو امتی بن کے آیا ہوں آپ نماز پڑھائیں آپ کے پیسے نماز پڑھوں گا تو یوں امام مہدی کی اس دارے پر نماز ادا کریں گے اور پھر امام مہدی علیہ الرزوان میں شامع ہو کر کے دنجار کا مقابلہ کریں گے انہیں کی تلوار سے دجار مقام لکھ پر قتل ہوگا مقام لکھ پر آنگل یہاں اسرائیل کا ائر پیس بنہ ہوئے ہے ہوایی اٹھا بنہ ہوئے ہیں اور برحال یہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہاں اپنی طبی عمر گزارے گی تقریباً چاریس سال تک زندہ رہے گی اور ان کی اولاد بھی ہوگی نکاح بھی ہوگی قرآن و سبت کی مطابق عمل کرے گی ان کے دور کے تک انتہائی رزق کی فراوانی ہوگی امن و امان کا ظہور ہوگا امن و امان قائم ہوگا اور تقریبی موت آپ کا انتہائی ہوگا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قبر کی جلعہ باقی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین قبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے حضرت شدیق حضرت فاروق کی قبر ہے ایک قبر کے جلعہ باقی ہے وہاں آپ کی تدفیر ہوگی اور کل قیامت کی مدان میں اسی روزہ پاک سے یہ چاروں اور فران اٹھے گی اور معاشر کی مدان کی طرف چلے گی سورے تیسے پارے کے آخر میں اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کو بیان فرمایا کہ اگر وہ آپ کے زمانے ہی آجاتے ہیں تو آپ نے اپنی وجہ کو چھوڑ دی رہا ہے اپنی کتاب کو چھوڑ دی رہا ہے اپنے اصولوں کو چھوڑ دی رہا ہے بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کرنی ہے اور ان کی مدد رجلت کرنی ہے سب نے معلوم فرمایا کہ ہاں قال و اقرر کا ہم اتران کرتے ہیں کہ واقع ہی ہم کشت قغمبر کی مدد فرمائیں گے اسی طریقے سے سب سے آخری آیات کے ادھر فرمائیں گیا کہ وہ لوگ جو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں اللہ جلال شاہد کو ان کی طوبہ قبول نہیں فرماتے اور وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت دنیا سوڑ کے چلے جاتے ہیں اولائے کہ ہم عذاب و علیم ان کے لئے کردنات عذاب بھی ہے ممالون بن ناصرین ان کو کی مردگار بھی نہیں ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں طریقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحانا محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کی پیاروی کرنے والے بن جائیں اللہ ماتا ملکی توفی کتا الحمدللہ